نمشکار گورک نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں پوجہ برما آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرکیوں پر اتر پردیش کی مکھی بندریوں کی عادتی ناتھ نے بدھوار کو بھی گورک ناتھ مندر میں لگایا جنتہ دربار سو سے زیادہ فریادیوں کی سنی فریاد سمسیاؤں کے نستارن کے لیے سمبندت ادھکاریوں کو دیئے اوشک دسان نردیش لکشمی گڑیس پتیما ویسارجن کی اوثر پر 26 اکٹوبر پراتہ 8 بجے سے 28 اکٹوبر کو پراتہ 3 بجے تک واہنوں کا ڈائیورجن ہوا لاغو ایس پی ٹریفک نے کہا مہانگر شیطر میں سموچی تیاتیہ دوستہ بنائے رکھنے کے لیے ہی واہنوں کا ڈائیورجن کیا گیا ہے لاغو ایمبولنس تیر تھیاتری واہن یا ان ایمیجنسی واہن ڈائیورجن نیام سے رہیں گے موقت اتر پردیش کے پورو مکھی منترے سورگی رام پرکاش گپتہ کے 99 جہنتی کے اوثر پر سنگوستی کا کیا گیا آئیورجن کہا ویش سماج کے مہان نیتا تھے سورگی رام پرکاش گپتہ کرتے رہے وہ ویش سماج کے اتھانے کے لیے انورت پریاس دھرمشالہ بازار چوک اب جانا جائے گا سری گروہ نانک دیو دھرمشالہ بازار چوک کے نام سے مہا پورسی ترام جیسوال نے کیا نام کرن سلاپٹ کا انعورن منگلوار کو دھرمشالہ بازار میں ہوئی آگجنی کی گھٹنا کو اپنی جان پر کھیل کر جنہانی ایوام دھنہانی کو بچانے والی فائر بریگیٹ کے جوانوں کو بھی کیا گیا سمانت مہاتنگانی انٹر کالیج کی دوہزار ایک سے دوہزار پانس تک کے پورانے چھاترو واد دھیاپکوں کا ملن سماروں کا کیا گیا آئیورجن پردانچارے واد دھیاپکوں سہیت دیش کی سیوہ کر رہے پورویت چھاترو کو انگ بسر سے کیا گیا سمانت اور جنپد میں دھوم دھام سے لڑکیوں اور محلاؤں نے کی بھگوان گووردھن کی پوجہ بھگوان گووردھن سے پریوار کے سکھ شمردھکی کی کامنا اب خبریں وستار سے چار دوسیے دورے پر سوموار کو گورکپور پہنچے اتر پردیش کے مکہ منٹریوں کی عادی تینات نے بدھوار کو بھی گورکنات مندر میں دھگویجن نات اسمیتی سبھاگار کے سامنے جنتہ دربار لگایا اس دوران مکہ منٹریوں کی عادی تینات نے باری باری سے لوگوں کے پاس جا کر ان کی سمسیوں کو سنا جس میں ادھکتر ماملے بھومی ویواز سے سمبندیت آئے تھے کچھ ماملے علاج کے پیسوں کے لیے آئے تھے اس طرح مکہ منٹری نے سو سے زیادہ لوگوں کی سمسیوں کو سنا سنا تتھا سمبندیت آدھکاری کو نستارن کے نردیش دیئے اس اوثر پر زلادھکاری کرشنا کرونیش ایس پی سیٹی کرشن کمار وشنوی سہیتا نیلوگ موجود رہے ایس پی سیٹی کرشن کمار وشنوی سہیتا نیلوگی شبخص دی پر ز cuts سی دازھکاری دیکھیں آقتا ہے آمد ہے جیپس سنا ہے آمد ہے ہے آپ نے دے گئے آپ نے بعد آپ کی گئے غاثou دیا سب diplomatic سけigے میکنے پر زلادہ نیلوگی بھی سایں ساکھل اس کو دیکھیں گے بیلپ اس کو دیکھیں گے این یہاں پہ بڑھل دن ستانچے پر آنکھا ہے یہاں پہ جہاں پہ کون کر رہا ہے کس کی جمین ہے وہ جمین کس کی سرکاری جمین پہ کیسے کوئی رہا ہے ایسے کیسے ارے پہ سائی کا تاہاں کاؤں 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 وہ لوگوں پہ سرکاری جمین پہ نہیں رہا تھا اس میں بھی نہیں لہنا چاہتے ہیں اس کو یہ بات چک کریں اس کو یہ چک کریں لکشمی گانیس پرتیمہ ویسرجن کے اوسر پر 26 اکٹوبر پراتہ 8 بجے سے 28 اکٹوبر کو پراتہ 3 بجے تک مہانگر شیطر میں سمجھوی تیاتیات ویسطہ بنائے رکھنے کے لیے واہنوں کا ڈائیورزن لاغو کر دیا گیا ہے اس سممند میں ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہین ریپال سنگھ نے بتائے کہ لکناؤ سندھ کبھی نگر کی طرف سے گورکپور آنے والے بھاری واہنوں کو لکشمی گڑیس پرتیمہ ویسرجن کی سماپتی تک 9 سر سے ڈائیورزن کیا جائے گا یہ واہن باغہ گارہ رامنگر کر جہا فور لین ہوتے ہوئے اپنے گنتا بھی کیور جائیں گے ورانسی آجمگر مہو و بڑھال گنج سے گورکپور کی طرف آنے والے بھاری واہن 9 سر سے ڈائیورزن کیا جائے گا یہ واہن کالی شہر ہوتے ہوئے اپنے گنتا بھی کیور جائیں گے کشینگر سے گورکپور کی طرف آنے والے بھاری واہن کونی فور لین سے رامنگر کر جہا ہوتے ہوئے اپنے گنتا بھی کیور جائیں گے شہر کی طرف پرویش ورجت رہے گا دیوریا سے گورکپور کی طرف آنے والے بھاری واہن رامنگر کرجہا فور لین باغا گاڑا ہوتے ہوئے اپنے گنتا بھی کیور جائیں گے امر اجالاتی رہا سے لکنو کی طرف جانے والے روڈ ویج ایم پرائیوٹ بس انجین آئل ٹینکر ایم گیس چینکر کو امر اجالاتی رہا سے ڈائیورٹ کیا جائے گا یہ واہن دیوریا بائی پاس سے رامنگر کرجہا ہوتے ہوئے اپنے گنتا بھی کیور جائیں گے تتہا آشکتہ انسار چار پہیاں واہن بھی ڈائیورٹ کیے جائیں گے نو سار چورہہے سے ٹی پی نگر چورہہے کی طرف بھاری واہن ایم بسے پرتیبندت رہیں گے یہ واہن باغا گاڑا رامنگر کرجہا ایم کالی شر ہوتے ہوئے اپنے گنتا بھی کیور جائیں گے درگا واری علی نگر بکشی پور جگنو تیراہا چی پی نگر رابطی ندی کے پل کے مارگ پر کسی پرکار کی چار پہیاں ایم تین پہیاں واہن کا آواغا گون پرتیبندت رہے گا گھوش کمپنی سے نخاز چوک تک گھوش کمپنی سے ریتی چوک تک سبھی پرکار کے واہن پرتیبندت رہیں گے الہداد پور ستیراہا سے گھنٹا گھر تک سبھی پرکار کے واہن پرتیبندت رہیں گے نارمل ٹیکسی سٹینڈ سے پانجی ہاتھا گھنٹا گھر ترف جانے والے سبھی پرکار کے واہن پرتیبندت رہیں گے نارمل سے برف کھانا ہمائیو پور کی طرف جانے والے سبھی پرکار کے واہن پرتیبندت رہیں گے ہمائیو پور ریلوے اوبر ورس سے گنگیز چوراہا علی نگر بکشی پور گھنٹا گھر کی طرف چار پہیاں ایم تین پہیاں واہن پرتیبندت رہیں گے اگرسین تیراہا سے بکشی پور چوراہے کی طرف سبھی پرکار کے واہن پرتیبندت رہیں گے ویجے چوک سے علی نگر چرن لال چوک کی طرف سبھی پرکار کے واہن پرتیبندت رہیں گے خونی پور سہابگن سے بکشی پور کی طرف سبھی پرکار کے واہن پرتیبندت رہیں گے گھاسی کچھا مرزاپور لالدگی سے بکشی پور کی طرف سبھی پرکار کے واہن پرتیبندت رہیں گے لالڈگی سے گیتا پریس ریتی چوک تک سبھی پرکار کے واہن پرتیبندیت رہیں گے فرمنڈی چوراہے سے راج گھات پول کی اور جانے والے سبھی پرکار کے واہن پرتیبندیت رہیں گے جٹا سنکرتی راہ سے علی نگر کی طرف سبھی پرکار کے واہن پرتیبندیت رہیں گے مدینہ مسجد چوراہے سے شماروف چانے والے مارک پر سبھی پرکار کے واہن پرتیبندیت رہیں گے فرندہ پی پی گن سے گورکنات مندر کی طرف آنے والے بھاری واہن ایم بسے پرتیبندیت رہیں گے یہ واہن برگدواتی راہے سے فٹریلائزر جھنگیاں ہوتے ہوئے خجانچی چوراہے سے فاتیما اسپطال پادری بجار چوکی چوراہا بائی پاس مارگ سے چار فارٹا کوور بریج مہدی پور ہوتے ہوئے دیور یا ایم کشینگر کی اور جائیں گے سبھی پرکار کے ایمبولنس سیر تیاتری واہن یا انیم ایم ایجنسی واہن اپروکت ڈائیورجن نیم سے مکت رہیں گے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اسپی ٹریفک ڈاکٹر مہین رپال سنگھ نے کہا لکشمی ایم گانیش پرتیبہ بیسرجن کو لئے کہ شہر میں کافی بیرگار رہے گی بیسرجن اسطحلوں پہ تو بیسرجن کی شمچن بیبستہ یہ تو جنپت گورکپور میں نیم لکھت اسطانوں پر یا تایا ڈائیورجن کیا گیا ہے بڑے بہاں جو شند کبیر نگر لکھناو سے آئیں گے وہ نوسر سے ڈائیورٹ کے جائیں گے باکھا گاڑا اور گام نگر کر جہاں کی طرف اسی پرکار بنارس آجمگاڑ مہو اور غڑھل گنڈ کی طرف آنے والے بہاں یہ بھی نوسر سے ڈائیورٹ کے جائیں گے کالیشر کی طرف کشی نگر اور گورکپور کی طرف سے آنے والے بھاری بہاں جو ہے کونی خور لینڈ سے ڈائیورٹ کیے جائیں گے رام نگر کر جہاں کی طرف دیوریا سے گورکپور کی طرف آنے والے بھاری بہاں کونہ رام نگر کر جہاں کی طرف ڈائیورٹ کیے جائیں گے اور فرہندہ پیپی گنڈ سے گورکنات مندر کی طرف آنے والے بھاری بہاں پرتیبندیت ہیں ان کو راستہ دیا گیا ہے برگردوہ تیرائے سے فرٹیلائزر جھگیا خجانچی چورہا فاتما پاردی بجار کووہ باگ اور چار پھاٹا گوگرگریز اور مہدی پور ہوتے ہوئے دیوریہ کشنگر کے لیے جائیں گے اسی پرکار شہر میں جو انٹرنل دیاوردن کیا گیا ہے اس میں امروزالہ تیرائے سے لکھنوں کی طرف جانے والے روڈویز اور پرائیویٹ بہانوں کے لیے امروزالہ تیرائے سے ڈیورٹ کیا جائے گا یہ دیوریہ بائی پاس سے رامنگر کر جہاں ہوتے ہو جائیں گے نو ساڑ چورہے سے ٹیپی نگر کی طرف واری بہان ایوم بسیں پرتبندیت رہیں گی شہر میں اندہ درگا باری علی نگر وکشی پور جگنی ترہا ٹیپی نگر، رابتی ندی، پل کی طرف جانے والے راستوں پر سبھی پرکار کے چار پہیاں ایک ہم آٹو، ایرکشا پرتبندیت کیے گئے ہیں گوش کمپنی سے نکھاس کی طرف آٹو اور ایرکشا پرتبندیت کیے گئے ہیں علا دیاتپو ترہا سے گھنٹاگر کی طرف نورمل ٹیکسی اسٹینڈ سے پانڈے ہاتھ ایک ہم گھنٹاگر کی طرف آٹو اور ایرکشا اور کاریں پرتبندیت کی گئے ہیں نورمل سے برفخانہ، ہاسوپر کی طرف سبھی پرکار کے بہان پرتبندیت ہیں ہمائیوپور، رولبے، اوبربرٹ سے گھنگے، چورہا، علی نگر، بکشی پور، گھنٹاگر کی طرف سبھی بہان پرتبندیت ہیں اسی پرکار آگریسین ترہا سے بکشی پور کی طرف بھیجا چوک سے علی نگر اور چرن لال چوک کی طرف خونی پور، شاہب گھنٹ سے بکشی پور کی طرف گاسی کٹرا، مریعہ پور، لال ڈگگی سے بکشی پور کی طرف سبھی پرکار کے بہان پرتبندیت ہیں لال ڈگگی سے گیتہ پریش، روڈ اور دیتی چوک کی طرف سبھی پرکار کے بہان پرتبندیت ہیں فلمنڈی چوڑھا سے رات گھاٹ پل کی طرف جانے والے سبھی پرکار کے بہان پرتبندیت ہیں جٹہ سنگہ ترہا سے علی نگر کی طرف بھی کوئی بہان نہیں جائے گا اور مدینہ مسجد چوڑھا سے سہا معروف کی طرف جانے والے آٹو، فور ویلہ، ثری ویلہ سبھی پرتبندیت ہیں اس کے علاوہ پرتبند کے دوران ایمبولینس یا تیتھیاتیوں کے بہان یا ایمرجنسی ویہیکل کوئی بھی ہے وہ ان ڈائی ورڈ سے مکت رہے گا سبھی سے انرود ہے کہ ایمبولینس والے بہانوں کے لیے پرات مکتہ کے طور پر راستہ دیں اکٹ ڈائی ورڈ آج جنان 26 تاریخ کے لیے پراتا 8 بجے سے لاغو کر دیا گیا ہے اور یہ ستہائیس کو لاغو رہے گا اور اٹھائیس تاریخ کو سوہے تین بجے تک موزدی ویسرزن کے سماپا نونے تک اکٹ ڈائی ورڈ لاغو رہے گا سبھی لوگوں سے انرود ہے کہ اپنی یادتہ کا پلان جانے کا پلان اکٹ ڈائی ورڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا پلان بنائیں جس سے کی ڈائی ورڈ والے سردانوں کے لیے بھی کوئی آسبدہ نہ ہو اور آپ کے لیے بھی اپنے گنتب تک پہنچنے میں کوئی آسبدہ نہ ہو اکٹ ڈائی ورڈ پر ہم نے آم جنتہ کی شاہلیت کے لیے اور سردانوں کی شاہلیت کے لیے جگہ جگہ ٹرافک کی ٹیم لگائی گئی ہے جو کہ آپ کو راستہ بتائے گی یاد کرے گی سبھی کا سروب آپ اچھت ہے سینکیو جہن اتر پردیش کے پورو مکہ منتری سورگی رام پرکاس گپتہ کی 99 جہنٹی کے اثر پیز جلا پرسد روڈ استحت جلا پرسد سبھاگار میں ایک سنگوستیو کا ایجن کیا گیا جس کے موقع اتی تھی ویپاری کلیان بورڈ کے اپاد دیکش پسپ دنت جہن ایوہم ورش چاہتی تھی مہا پورسی ترام جہسوال نے ان کے چطر پر پسپ ارپیت کر تدھا دیپ پرجولیت کر کے شردھانج لی دی جس کے سنبند میں ویپاری کلیان بورڈ کے اپاد دیکش پسپ دنت جہن نے بتایا کہ پورو مکہ منتری سورگی رام پرکاس گپتہ کا سنگوستی کا کارکرم جنبت میں پہلی بار ہو رہا ہے اس کارکرم سے ویشت سماج کو سیکھ لینے کی اوشکتہ ہے انہوں نے کہا کہ ویشت سماج بھاچپا کا صدیوں سے ابھی ننگ رہا ہے اور اپنی کارکرشلتہ کی انسار پارٹی کے کارے میں لگا رہتا ہے ویشت سماج کے مہان نیتہ سورگی رام پرکاس گپتہ کے ننیانوی جہنٹی ہے جو بھاچپا ایوم راستی سویم سیوک سنگ کے ویچار دھاراؤں سے جڑے ہوئے تھے اور سماج کے اتھان کے لیے انورت پریاز کرتے رہے ہیں اس عصر پر زلا پنچیت صدس سنیل کمار گپتہ ویپاری رمیش شنڈر گپتہ سچن گپتہ گورو گپتہ ہیمانسو گپتہ شیلیز گپتہ انیلا گرہری رنجیت پردھان رام دیال کسودھن پرباد گپتہ سورج جیسوال گریجیش کمار ویشال گپتہ سنجے کمار کرشن مراری گپتہ راحل گپتہ سہت انیویش سماج کے لوگ موجود رہے ہیں اس سمبند میں گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے سکندر پوروب بلیا ویدھان سبھا کے ڈاکٹر ویجے نرنجن اور اتر پردیس ویپاری کلیان بورڈ کی اپادیق شپس پدند جین نے کہا میرے دین اچھا ہے میرے دین اچھا ہے میرے جیون کیی ایک بہت بری اچھا ہے موسیقی 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 مجھے لگنا ہے اس چائرکم کا جو نیو آج رکھی گئی ہے میں ڈاکٹر ویجی رنجن 369 بیدھان سبا سکندہ پور بلیا سا آج جو گوشٹی آئیو جن کیا گیا ہے سری رام ہمارے مکتر پردیس کے پورو مکہ منتری سری رام پرکاس بھکت جی کے جہانتی پر یہ گوشٹی آئیو جیت کیا گیا ہے سری رام پرکاس بھکت جی اپتر پردیس سرکار میں مکہ منتری رہے ایسا مدھے پردیس سرکار میں راجی پالے کے دائیتو کا نیروان کیا ان کی راجنیتی کی آترہ کے اگر بات کرے تو انہوں نے شروعات جن سنگ میں 1956 میں ساپک سدستیوں پر روپ میں کیا انہوں نے آرتی جنتا پارٹی سیپ جن سنگ سے اپنے اس راجنیتی دائیرے کو اپنے مارک کو چلاتے رہے اور اس علمب تک پہنچے انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت ہی سرہانی کارے ان کے دورہ کیا گیا ایک ورس کا کاریکال رہا انہوں نے دوپی کاری کے بہت ہی اتکرشت کارے رہے اور آج میں ان کو ان کے جنتی پر نمان کرتا ہوں اور ان کو اتکرشت کاریوں کے لیے میں ان کو سردہ سومن مرکت کرتا ہوں یہ ہمارے پورو جو ہے مکہ منتری رہے رام پرکاز یکبت مکہ نینان بیوان جین جنتی ہے اور ایک سماج میں کافی سیوہ کا کارئی انہوں نے کیا جنسنگ سے بھی جوٹے ہوئے تھے جمانے میں اور بھرن پدوں پر بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی ہرا کر کے بہت کام کیا تھا اور کچھ دنوں کے لیے وہ اتر پردیش کے مکمنتی بھی رہے ایسے رام پرکازی گفت کا آج نینان بیوان جن جنتی سمارو ہے آج ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں ہیں ہم سب کے بیچ میں تاجی ہیں ایک بار بیچ میں وہ گورکپور بھی آیا تھے جب مکمنتی تھے تو انہوں نے رام گرتال والے یوزنا میں بھی ان کا کافی یوگدان تھا اور آرکے بیکے کے پاس ہم لوگ اس سمائے گئے تھے انہوں نے ایک پلٹ فارم اگرہ بھی بنایا تھا اس سمائے کہ لوگ یہاں سے نوکہ بیہار ہوگا ہے تو اس سمائے کریں گے اور بہت سی پریوجین آئے ان کے ٹائم میں بھی آئیں اور انہوں نے سیوہ کے چھت میں ابھی کیے کام کیا ایک بہت ہی کرتر نشت اور ایماندار رویتی کے رام پرکازی تھے اور ایک سمائج میں ان کی بہت اچھی چھوی تھی آم جنتہ میں بہت اچھی چھوی تھی ایسے رام پرکازی گفت کو میں نمن کرتا ہوں اور ہم اپنی سمائج سے یہی آگرہ کریں گے کہ جس طرح سے انہوں نے سمائج میں ایک اچھا کیٹھمان دیا استعبیت کیا آج ہماری سمائج ان کے آردرسوں کو چل کر کے ایک اچھا کارے کریں اور آگے جو ہے اپنے سمائج کو ایک اونت سیل سمائج کی روپ میں بناوا ہے میں انہیں شرطوں کے ساتھ ایک بار پھنا ان کو اپنے سردان جلی ارکت کرتا ہوں جائے انجا اب وقت چلا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک پہ جانے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر اتر پردیش کی مکھی بن رہی ہوگی عادت نات نے بدھوار کو بھی گورکنات مندر میں لگایا جنتہ دربار سو سے زیادہ فریادیوں کی سنی فریاد سمسیاؤں کے نستارن کے لیے سمبندت ادھکاریوں کو دیئے لکشمی گڑیس پتیما ویسارجن کی اوسر پر 26 اکٹوبر پراتہ آٹھ بجے سے 28 اکٹوبر پراتہ تین بجے تک واہنوں کا ڈائیورجن ہوا لاغو ایس پی ٹریفک نے کہا مہانگر شیطر میں سموچی تیاتیہ دوستہ بنایا رکھنے کے لیے ہی واہنوں کا ڈائیورجن کیا گیا ہے لاغو ایمبولنس تیر تیاتری واہن یا انی ایمیجنسی واہن ڈائیورجن نہیں ہم سے رہیں گے موقت اتر پردیش کے پورو مکھی منترے سورگی رام پرکاش گپتہ کے 99 جہنتی کے اوسر پر سنگوستی کا کیا گیا آئیورجن کہا ویشی سماج کے مہان نیتا تھے سورگی رام پرکاش گپتہ کرتے رہے وہ ویشی سماج کے اتھانے کے لیے انورت پریاز دھرمشالہ بازار چوک اب جانا جائے گا سری گروہ نانک دیو دھرمشالہ بازار چوک کے نام سے مہا پور سیترام جیسوال نے کیا نام کرن سلاپٹ کا انعورن منگلوار کو دھرمشالہ بازار میں ہوئی آگجنی کی گھٹنا کو اپنی جان پر کھیل کر جنہانی ایوم دھنہانی کو بچانے والے فائر بریگیٹ کے جوانوں کو بھی کیا گیا سمانت مہاتنہ گانے انٹر کالیج کی دوہزار ایک سے دوہزار پانس تک کے پورانے چھاترو واد دھیاپکوں کا ملن سماروں کا کیا گیا آئجن پردانہ چارے واد دھیاپکوں سہیت دیش کی سیوہ کر رہے پورویاد چھاترو کو انگ وستر سے کیا گیا سمانت اور چنپد میں دھوم دھام سے لڑکیوں اور مہلاوں نے کی بھگوان گووردھن کی پوجہ بھگوان گووردھن سے پریوار کے سکھ شمردھکی کی کامنا بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے نگر نگم دوارہ دھرمشالہ بازار چوک کا نام کرن سری گروہ نانک دیو چوک دھرمشالہ بازار کیے جانے پر بدھوار کو دھرمشالہ چورہے پر لوکارپن ایوم ابھی نندن سماروں کا آئجن کیا گیا تھتہ اس کے ساتھ ہی فائر سروس میں کارے رہے تو پولیس کرمیوں کو اچھے کارے کرنے پر سمانت بھی کیا گیا سماروں کے مکھیتی تھی مہاپورسی ترام جیسوال رہے ہیں جس کے سمبند میں مہاپورسی ترام جیسوال نے بتائے کہ مہا نگر میں بھارت کا پرشد جٹا سنکر اس تحت گروہ دوارہ ہے جو سماج سیوا کے لیے ہمیسہ سنگھر سیل رہتا ہے انہوں نے کہا کہ سکھ سماج کے لوگوں نے مانگ کی تھی کہ دھرمشالہ بازار چوک کو گروہ نانک جی کے نام سے نام کرن کیا جائے اور آج دھرمشالہ چوک کو گروہ نانک چوک نام سے نام کرن کیا گیا باقی اور جو بھی مانگی ہوں گی اس کو سمیں انسار پورا کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس اوسر پر فائر بریگیٹ کی جوانوں نے منگلوار کو دھرمشالہ بازار میں ہوئے آگزنی کی گھٹنا کو اپنی جان پر کھیل کر روکا تتھا جنہانی ایم دھنہانی سے بچایا آج ان کو بھی سمانت کر کے ان کا حوصلہ بڑھائے گیا جس سے کیوا آگے بھی زیادہ پریریت ہو کر ایسے گھٹناوں کو کنٹرول کر سکے جس سے جنہانی بچے گی اور سماج کا بھلا ہوگا اس اوسر پر بھاجپا نیتہ بھانو پرکاس مشر اپس بھابت ریشی مہن ورمہ درمشالہ پارشت ببلو گپتہ جٹا سنکر گردوارہ کے ادھیک سردار جسپال سنگھ جگنین سنگھ نیٹو آدھی موجود رہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے مہا پور سیتارام جیس وال نے کہا مہا پور سیتارام جیس وال نے کہا دیکھیں ہمارے بیچ میں ہمارے بہا پور ماننی چیس مہا پور سنگھ جگنین سنگھ جگنین مہا پور سنگھ جگنین سنگھ جگنین مہا پور سنگھ جگنین سنگھ جگنین مہا پور سنگھ جگن آجو سلام لو آپ کو اور بکری آپ یمجھو لات کسی بھی آجو آپ یمجھو لات کسی بھی آجو آجو سلام آجو سلام پاپا پاپا شوش آجو سلام شوش آجو سلام ہمارے بڑے بھائی دون نیازے ہمارے شہیدوں کے نام پر بھی کچھ چوک کیے جائیں لیکن ہماری خوشی کے بات ہے اس طرح ہمارے موضع کا نام ہمارے سلسلو زیادہ میں پورے سکھ سماج کی طرف سے آپ کو اپ نام پر بھی کرتا ہوں چاہے جے ملتے ہی اس کام کو اپنے سبی پارسودوں کے سا جوگ پر دیا ہوں اس پر سارے پارسودوں کو اور نگر نگم کے سبی ادھکاریوں کو پورا پورا سا جوگا کسی ایک پٹی کا سا جوگ نہیں ہے اور آپ کے نام پر کہیں بھی کوئی بھروز نہیں ہوا یہ مجھے بہت خوشی ہے میں آپ چانتی بہوستہ پورے اتر پردیس میں بنی ہے میں اس منج سے پولیس بہا کے ساوے ادھکاریوں کو اور جلا پرساسن کو بدھائی دیتا ہوں کہ چند سمیہ میں ہاں کے آگ کو بجا کر آپ لوگوں نے جنتہ کا بہت بہت اپتار کیا میں نیتو جی کو بھی سیس کر کے آج جن دن کی بھی بدھائی دیتا ہوں دیکھیں دو مانگیں آئی ہیں یہ سڑک چوڑی کرنٹ بھی ہے ابھی اس پر میٹرو لائن جائے گی اس پر میٹرو لائن کی بھی بہوستہ ہے اب اس کا روپ بیپ کیا بنتا ہے اس آدھار پر یہ چوڑہے کا بھویس نیروڑ کرتا ہے کہ کتنا چوڑہ اس کو کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے سندری کرنٹ کیا جاتا ہے ابھی کرنا اچھت نہیں ہے اور میں اچھت لوگوں کو سوشت کرتا ہوں کہ جیسے ہی کام اس پر فائنل ہو جائے گا بہتر سے بہتر اس چوڑہوں کو بڑھنانے کی میں بہوتا کروں گا ابھی بڑھانا اچھت پر نہیں ہے اس لیے کہ کس طرح کا کیا یہاں پر سڑک کا سرکار کرنے جا رہی ہے کیونکہ یہیں میٹرو کا جب سل تو یہ سب چیزیں ہیں ریلوے کی جمین بھی لی جائے گی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو میں آپ کو سوشت کرتا ہوں کہ اس کو میں کروا کے رہوں گا چاہ پت پر رہوں یا نہ رہوں سوشت کرتا ہے سوشت کرتا ہے سوشت کرتا ہے مہارات سے پہلے جھٹا سنکر گردوارا ہے جو سماج سوا کے لیے ہمیشہ سنگر سیلت کرتا ہے اور ایک گردوارا مہدی پور میں ہمارے سماج کے سماج کے لوگوں نے مانگ کی تھی گرنالک دیو جی کے نام سے اس چوراہے کا نام کرنے کا بلکل بات تھی اور اتنے دنوں تک کہیں نہیں کیوں نہیں ہوا یہ مجھے افسوس ہے نیٹو جی نے سماج کے طرف سے مانگ کی تھی اور ہم نے اس چوراہے کا نام کرنے گرنالک دیو جی کے نام سے کر دیا ہے اور بھی ان لوگوں کی جو مانگیں ہیں اس ہمیں انصار پورا کیا جائے گا اس بات کے لیے گرنالک دیو جی کا گرب ہونا چاہیے کہ پہلا چورا ہے گرنالک دیو جی کا نام سے اور میں سکھ سماج کے سبھی پدکاریوں کو یہاں کے ناغرکوں کو میں آج کے دن بہت بہت بتائی اور سب کام نہ دیتا ہے دیکھیں یہ ہمارے پائر برگیٹ کے جوان اور ہمارے چوکے انچارڈ درمسالہ بجار ان لوگوں نے کل ایک مہت پھول نے گھٹنا کو روکا ہے جنہانی سے بچایا ہے دھانہانی سے بچایا ہے ان لوگوں کو ہم لوگوں نے یہاں پر سمانیت کیا ہے چوکے انچارڈ کو اور خیر بگٹ کے سبھی ادھکاریوں کو سمان کر کے ان کا حوصلہ بلایا ہے جس سے کہ وہ آگے بھی زیادہ سکرے رہا کر ایسے گھٹناوں کو توریت کنٹرول کر لیں گے جس سے جنہانی بچے گی اور سماج کا بلا ہوگا بھارٹی ایوک سنگ کے تطور ادھان میں مہاتنہ گاندھ انٹر کالیج کے دوہزار ایک سے دوہزار پانس تک کے پورانے چھاتروں واد دھیاپکوں کا ایک نیچی ہال میں میلن سماروں کا ایجن کیا گیا اس زوران مکھیتیتی کے روپ میں پہنچے سندکبیر نگر کے سانسد پرابین نشاد نے کارکرم کا شبارم کیا بھارٹی ایوک سنگ نے سب ہی پورانے چھاتروں واد دھیاپکوں کو انگوستر و مالیہ پڑھ کر سمانت کیا جس کے سماندھ میں سندکبیر نگر کے شانسد پرابین نشاد نے بتائے کہ مہاتنہ گاندھی انٹر کالیج کے جو بھی چھاتر دوہزار ایک سے دوہزار پانس تک پڑھ کر نکلے تھے جس کو دیکھتے ہوئے مہاتنہ گاندھی انٹر کالیج کے پردھانہ چارے سہت سب ہی ادھیاپکوں کا سمان کیا گیا ہے اور سب ہی چھاتر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں یا ملن سماروں کا دوسرا ورز ہے انہوں نے کہا کہ جنہ دھیاپکوں کی وجہ سے ہم لوگ دیش کی سیوہ کرنے کے لیے تطپر ہیں اور دیش کی ویبھن پدو پر جا کر سیوہ کر رہے ہیں اور بھارتی سنسکرتی کو آگے بڑھانے کا کارے کر رہے ہیں مہاتنہ گاندھی انٹر کالیج کے بہت سے ایسے چھاترے جو کی جی ایم، ایزری ایم، جوکٹر، کوچنگ سنستان کھول کر اپنی سیوہ دے رہے ہیں ان سب ہی کو بلا کر سمبانت کیا گیا میں خود ایم جی انٹر کالیج سے پڑھا ہوں اس اوثر پر راستی کستی سنگ کے سچیو آدیت پرطاپ سنگھ سہت انیلوک موجود رہے ہیں اس سمبانت میں گرہ پور نیوز سے بات کرتے ہوئے سنت کبیر نگر کے سانسد پرابین نشاد ایم ایسری ایم بدائیو مہی پال سنگھ اور راستی کستی سنگھ کے سچیو آدیت پرطاپ سنگھ آگو نے کہا بی بی گرائن موسیقی 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 جنپت میں دھوم دھام سے لڑکیوں اور محلاؤں نے بھاگوان گووردھن کی پوجا کی آپ کو بتا دے کی بتا جاتا ہے کہ گووردھن پوجا بھاگوان کرشنے کے اوتار کے بعد دعا پر یک سے پرارم ہوئی ہے اس میں ہندو دھرما علمبی گھر کے آنگن میں گائے کے گووردھن پوجا کی الپنا بنا کر ان کا پوجا کرتے ہیں اس کے بعد گری راج بھاگوان پروت کو پرشنے کرنے کے لیے انہیں انکوٹ کا بھوگ لگایا جاتا ہے اس دن مندروں میں انکوٹ کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ دیوراز جندر کو اپنی شکتیوں کا بھی مان ہو گیا تھا اور بھاگوان کرشنے انڈر کے اہنکار کو دور کرنے کے لیے ایک لیلا رچی تھی اس قدھا کے انسار ایک سمیں گوکل میں لوگ ترہ ترہ کی پکوان بنا رہے تھے اور ہر سو لاس کے ساتھ گیت گا رہے تھے یہاں سب دیکھ کر بالکرشنی یسودہ ماتا سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ کس اتصو کی تیاری کر رہے ہیں ما یسودہ نے کہا کہ ہم دیوراز انڈر کی پوجا کر رہے ہیں ماتا یسودہ کے جواب پر کرشنے پھر پوچھا کہ ہم انڈر کی پوجا کیوں کرتے ہیں تب یسودہ ماں نے کہا کہ انڈر دیو کی کرپا سے اچھی بارس ہوتی ہے اور انڈر کی پیداوار ہوتی ہے ہماری گائے کو چارہ ملتا ہے ماتا یسودہ کی بات سن کر کرشن نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہمیں گووردھن پروت کی پوجا کرنی چاہیے کیونکہ ہماری گائے وہی چرتی ہے وہاں لگے پیڑ پودھوں کی وجہ سے بارس ہوتی ہے کرشن کی بات مان کر سب ہی گوکل واسیوں نے گووردھن پروت کی پوجا شروع کر دی یہ سب دیکھ کر دیوراج انڈر رسچ ہو گئے اور اپنے اس اپمان کا بدلہ لینے کے لیے موسلا دھار بارس شروع کر دی بھینکر ورسہ دیکھ کر سب ہی گوکل واسی گھبرا گئے اس زوران بھاگوان کرشن نے لیلا دکھائی اور گووردھن پروت کو اٹھا لیا اور سمسگرام واسیوں کو پروت کے نیچے بلا لیا موسلا دھار بارس کے باوجود گوکل واسیوں کو کوئی نقصان نہیں پہچا اس کے بعد انڈر کو احساس ہوا کہ مقابلہ کرنے والا کوئی سادھارن منوشی نہیں ہو سکتا ہے انڈر کو جب یہاں گیان ہوا کہ بھاگوان کرشن سے وہ مقابلہ کر رہا تھا اس کے بعد انڈر نے بھاگوان کرشن سے چھما یاشنا کی اور سویم مورلی دھر کی پوجا کر بھوگ لگایا اس گھٹنا کے بعد گووردھن پوجا کی شروعات ہوئی اس سمندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گووردھن پوجا کرنے والی لڑکیوں نے کہا موسیقا 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 مجھے کائل چودری یہاں پہ گوبردھن سائے لڑکیا یہ مانتی ہیں کہ یہ اپنے بھائیوں کے لئے سائے لگت رکھتی ہیں وہ بھی بیرانی راجل اپواس رکھتی ہیں آپ یہ سب ہو رہا ہے یہاں پہ تین چار سال سے یہ سب ہو رہا ہے گوبردھن میں ہم میں سا یہ منا جاتا ہے ہم لوگ ملکہ مناتے ہیں ہم لوگ بھائیوں کے لئے تیوہا رہیے سام یہ تین چار سال ہو گئے ہم لوگ برت رہتے ہیں اور میں یہ برت سات سال سے رہ رہی ہوں بردن کا پوزہ جو ہے بھائی بہن کے اس نے اور پیار کا پرتیک ہے اس دن بھائیوں کے لئے بہنیں برت رکھتی ہیں یہ برت اس لئے رکھا جاتا ہے کیونکہ بہن یمنا نے یمراج کے لئے ان کو کال کے گال سے بچایا تھا اس لئے یہ پرتیک بھائی بہن کے اس نے کا پرتیک ہے جو کہ بہنیں اپنے بھائیوں کی رچھا کے لئے یمراج سے دعا کرتی ہیں کہ وہ ان کی رچھا کرے اور ان کو لمبی عمر کا وردان دے بھائی بہن کے پیارے بھائیوں کے لئے منا جاتا ہے گورکپور نیوز میں آج کے لئے بس اتنا ہی جانے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر اتر پردیش کی مکھی بندریوں کی عادت ناتھ نے بدھوار کو بھی گورکناتھ مندر میں لگائے جنتہ دربار سو سے زیادہ فریادیوں کی سنی فریاد سمسیاؤں کے نستارن کے لئے سمبندت ادھکاریوں کو دیئے اوشک دسان نردیش لکشمی گڑیس پتیما ویسارجن کی اوشتر پر 26 اکٹوبر پراتہ 8 بجے سے 28 اکٹوبر کو پراتہ 3 بجے تک واہنوں کا ڈائیورجن ہوا لاغو ایس پی ٹریفک نے کہا مہانگر چھیتر میں سموچی تیاتیہ دوستہ بنائے رکھنے کے لئے ہی واہنوں کا ڈائیورجن کیا گیا ہے لاغو ایمبولنس تیر تھیاتری واہن یا انی ایمیجنسی واہن ڈائیورجن نیام سے رہیں گے موقت اتر پردیش کے پورو مکھی منتری سورگی رام پرکاش گپتہ کے 99 جہنتی کے اوثر پر سنگوستی کا کیا گیا آئیورجن کہا ویش سماج کے مہان نیتا تھے سورگی رام پرکاش گپتہ کرتے رہے وہ ویش سماج کے اتھانے کے لئے انورت پریاس دھرمشالہ بازار چوک اب جانا جائے گا سری گروہ نانک دیو دھرمشالہ بازار چوک کے نام سے مہا پورسی ترام جیسوال نے کیا نام کرن سلاپٹ کا اناورن مانگلوار کو دھرمشالہ بازار میں ہوئی آگجینی کی گھٹنا کو اپنی جان پر کھیل کر جنہانی ایوم دھنہانی کو بچانے والے فائر بریگیٹ کے جوانوں کو بھی کیا گیا سمانت مہاتنگانہ انٹر کالیج کی دوہزار ایک سے دوہزار پانس تک کے پورانے چھاٹرو واد دھیاپکوں کا ملن سماروں کا کیا گیا آگجین پردانہ چارے واد دھیاپکوں سہیت دیش کی سیوہ کر رہے پورویاد چھاٹرو کو انگ وستر سے کیا گیا سمانت اور چنپد میں دھوم دھام سے لڑکیوں اور محلاؤں نے کی بھگوان گووردھن کی پوجہ بھگوان گووردھن سے پریوار کے سکھ شمردھکی کی کامنا اب مجھے دے اجازت نمشکار مجھے دے اجازت نمشکار